گئے ہیں وہ گرفتاریوں سے خوفزدہ ہو گئے ہیں رات کے اندھیروں میں جو لوگ اٹھاتے ہیں وہ دن کی روشنیوں کی تاب نہیں لاسکتے اور اسی لیے یہ ساری کاروائیاں راتوں کو ہوتی ہیں چاہے انہوں نے کسی کو ریسٹ کرنا ہو چاہے کسی کے اوپر جھوٹے کیس بنانے ہو یہ سارے معاملات آدھی راتوں کو ہی ہو رہے ہیں رات کو پھر جب صبح اٹھے تو پیدا چلا کہ انہوں نے شیخ رشید صاحب کے اوپر کیس بنا دیا ہے عمران ریاض صاحب جو ہیں ان کو کفتار کر لیا گیا ہے اور خیبر پختونخواہ میں جہاں پہ اس وقت لہو لہو ہے اس وقت تمام جو پاکستان ہے اور خصوصاً خیبر پختونخواہ ہے جس دکھ اور قرب سے گزر رہا ہے اس کے زخموں کے اوپر مرہم رکھنے کے بجائے خیبر پختونخواہ کی بیٹی شندانہ گلزار کے اوپر غداری کا مقدمہ کر دیا گیا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی کیا تھوٹ پروسس ہے یہ معاملہ کیسے چل رہا ہے اور کون اقل مند یہ مشورے دے رہا ہے جب پاکستان کو ضرورت ہے کہ نفرتیں کم ہوں جب پاکستان کو ضرورت ہے کہ معاملات میں ایک ٹھہراو آئے اس وقت پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جا رہا ہے